ایجی پنجاب انام غنی کا محکمہ پولیس کے لیے احسن اگزام ملتان داولپنڈی اور لاہور میں پولیس کے لیے مقصود اسپتال بنانے کے احکامات جاری ڈی آئی جی وینفر کی سبراہی میں ایک امیٹی تین شہروں کے دورے کرے گی فیزیبلٹی تیار کر کے ایجی پنجاب کو ریپورٹ پیش کی جائے گی پرائیوٹ سوسائٹی صرف بیس فیصد پلوٹ دے کر چھوٹ حاصل کر سکے گی حکومت کا نیا ہاؤزنگ سوسائٹی کو کامیاب بنانے کے لیے اہم اقدام پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کو تاریخی ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا پنجاب حکومت نے پھاتھا کے نئے آرڈینلز کی منظوری دے دی پنجاب حکومت نے محولیات یا لوگی پر کابو پانے کے لیے کامل کرسلی مولتان ڈیڈی خان بہاولپور خانوال سمیہ سراکی خطے میں چودہ سو سے زائد بھٹا جات بن بھٹوں کو چلانے کے لیے زگزیک ٹکنالوجی لازم قرار جنوبی پنجاب میں زگزیک ٹکنالوجی پر چلنے والے چاوالیس بھٹے آپریشنل سموک کے بیشت نظرہ انٹو کے بھٹے کتیس دسمبر تک پند رہیں گے سموک پر کابو پانے کے لیے پارک سینڈ ہارٹی کلچر آثارٹی متحارک مولتان میں چودہ نومبر سے آگاہی محیم شروع کرنے کا اعلان کر دیا پارکس اور گرین بیلٹس میں عوام ناس کو آگاہی بروشرز دینے کا فیصلہ ڈی جی پی ایچے نے افسران کو محیم سے متعلق انتظامات مکمل کرنے کی حدایت کر دی سموک کا باعث بننے والے یونیورس کے خلاف کمیشنر مولتان انیکشن جاوید افتر محمود کے انڈیسٹرل اسٹیٹ کا دورہ آلوگی کا باعث بننے والی علنور چپ بورڈ اور کوہنور چپ بورڈ پیکٹیاں سیل مقدمہ درج کاش کاروس سے ملاقات میں فصلوں کی باقیات جلانے پر بول نہیں گئے دی اگاہی پمپرڈ بھی تقسیم ادھر خانے وال میں ایساسی کمیشنر نے تین بھٹوں کو سیل کر کے مقدمہ درج کرنے کے حکمات زاری کر دی سموک کے پیشے نظر جلالپور پیروالا میں انٹوں کے بھٹے بند کر دیے گئے مزدور حکومتی پالیسی کے خلاف سراپہ تجاج مزدوروں کا کہنا تھا کہ حکومت نے بھٹے بند کر کے ہزاروں مزدوروں کا معاشی قتل کیا فیصلے پر نظر سانی کرنا چاہیے رحیمیہ خان میں بھٹا اسوسییشن کے وفت کی اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل شیخ محمد تاہیٹ سے ملاقات بھٹا اسوسییشن نے بھٹوں پر موجود کوئلے کو جلانے کے لیے تین دن بھٹا جات سے چلانے کا وقت مانگ لیا کہتے ہیں کوئلے کو جلایا نہ گیا تو خراب ہونے سے لاکھ روپے کا نقصان ہوگا اے ڈی سی جی نے تحریبی درخواست طلب کر لی بھٹے چلانے کی اجازت سیکٹی محولیات کی اجازت سے مشروع میرہ ہی نے جو شنٹر روم بنایا ہوا چھنا گھر کے لیے کہ میرے دروازے آرٹسٹوں کے لیے کھلے ہیں اور میں رات کو دو بجے تین بجے کال کیا میں نے رات کو دو سے تین بجے کالیں کرتا رہنچتا کہ میرہ جی کچھ کریں میرے دی کچھ کریں میرے دی اس نے کچھ نہیں کیا یہ جالسہ ہی کیا اس نے اداکارہ میرہ کا غریبوں کے نام پر مبینہ طور پر لاکھ روپے کا فراڈ لاکڈاؤن میں میرہ نے گھر کو شلٹر ہومز میں تبدیل کرنے اور شو بیس کے بھے گھر افراد کو اپنے گھر میں پناہ دینے کا اعلان کیا میرہ نے دنیا بھر سے لاکھ روپے امداد کے لیے جمع کیے میرہ میرہ کا گھر شلٹر ہوم نہیں دھوکہ دہی کا مرکز ہے کریوگرافر لادہ نے میرہ کے فرانٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا مولتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافر کو فرائٹ سے آف لوڈ کر دیا گیا ویہاڑی سے تعلق رکھنے والے مسافر کو کرونا ٹیس مصبت آنے پر آف لوڈ کیا گیا سیول ایویشن اتھارٹی کی مسافر کو چودہ روز گھر پر کورنٹین رہنے کی ہدایت لیڈن خان ٹیچنگ اسپتال میں دوبارہ کرونا وارد مختص سالمی وبا پر کابو پانے کے لیے انتظامی نے حکمت عملی بنا لی ڈاکٹرز اور انتظامات کے لیے ایک ٹیم بھی مختص ایم ایس ڈاکٹرز شاہد مکسی ٹیم کے سربراہ مقرر بیس نومبر سے چھت والے شادی ہالز کو بند کرنا ظلم ہے مولتان میں میریش ہالز اسوسیشن نے کھلی فضا والی مارکی میں تقریبات کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا میریش ہالز مالکان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر میریش ہالز کی مارکی چھت سے کور ہیں میریش ہالز بند ہونے سے ہزاروں لوگ بے روزکار ہو جائیں گے حکومت فیصلے پر نظرے ثانی کریں ڈیڈی خان کے ٹیجنگ اسپطال میں ڈاکٹرز کی کمی کا معاملہ پی جی آر کی اٹھانمے سیٹس خالی ہونے اور ایم ٹی آئی اکٹی اقلاف وائی ڈی کا اجلاس ایسے جات کے لاحے عمل تیہ کیا گیا مطالبات اسلیم نہ ہونے پر پہلے سڑکوں پر احتجاج ہوگا اور پھر اوپیڈی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا قوم کے مماروں کا مستقبل خطرے میں پنجاب بھر کے سرکاری کالیج آٹھ ہزار اسادسہ سے محروم چوبیس ہزار میں سے صرف سولہ ہزار اسامیوں پر اسادسہ تائنات محکمہ ہاری ایڈیوکیشن دوہ سال آر جی ٹیچر بھی بھرسی نہ کر سکا تعلیمی نظام متاثر ہونے لگا ہاری ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اسامریف دریالہ کی منظوری کے لیے بھرسانے کا کہہ کر جان چھوڑا لی محاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے سکولوں کی حالت کیسے بدلے گی ٹوٹی دیوارے اور ٹپکتی چھتیں کیسے مرمت ہوں گی جنوبی پنجاب کے گیارہ ازلا تین عرب کے طرح کیاتی فنڈز استعمال کرنے میں ناکام سیکرٹی ایڈیوکیشن نے ڈی جی خان، بہاولپور، مزفرگر اور خانے وال، لودرہ اور دیگر شہروں کو نوٹسز جاری کر دیئے سکول ایڈیوکیشن نے ایفارٹی سے دستیاب فنڈز کی تفصیلات مان دی پاکستان ریلوے کے مسائل ہوں گے حل، آمدری میں کمی، گھنٹوں، تاقیر، سمیر، دیگر مسائل کے حل کے لیے نیا منصوبہ تیار لاہور ریلوےز ہیٹوارٹر میں ڈی ایس کانفرنس طلب کے لیٹ وین اپریشن کو در پیش مطال کے بجوہات جاننے کے لیے کانفرنس تیرہ اور چودہ نمیمبر کو ہوگی چار ماہ میں ڈیویڈنو کی آمدنی کی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ملتان سمیت تمام ریلوے ریوینز کے ڈی ایس کو شرکت یقینی بنانے کی ہزائیات جار پہاڑی میں بھی ہوں گے ترکیاتی کام فیڈرڈرشن چیمبر اف کامبرز کے نائب صدر زاہد اقبال نے لالہزار کالونی کی مین سڑک کا افتتاہ کر دیا کہتے ہیں 32 کروڑ پیس سے سیوریش، بجلی، سوئی گیس اور سڑکیں تعمیر ہوں گی سوئی گیس اور سیوریش کا کام اگلے مہینے سے شروع کیا جائے گا ملتان میں ہاکی کے کھلاریوں کے لیے بڑی خوش قبری، سنثیتک ہاکی، ٹروف کے منصوبے کی منظوری مل گئی نوینل سپورٹس افیسر رانہ ندیم انجم کا کہنا ہے کہ سنثیتک ہاکی ٹروف کا منصوبہ متیتل روڈ پر واقع اسنی کنال جگہ پر شروع ہوگا پندرہ کروڑ بیالیس لاکھ روپے گلاغن سے مکمل کیا جائے میہ والی میں انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی سکینہ اسپتال کے سامنے سے گزرنے والا روڈ خستہ حال ادھر سرگودہ میں اقبال کالونی کا وارٹر سلای روڈ ارسہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار مکینوں کا شدید مشکلات کا سامنا آلہ حکام سے روڈ کی مرمت کرانے کا مطالبہ کر دیا سرگودہ میں نوری گیٹ خوشاب روڈ پر سجاوزات دردے سر بن گئیں پیفک کا نظام درہم پرہم شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا شہریوں کا آلہ حکام سے تڑاوزات کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں سے اپ کچی کی بے خبری یا حکومت کا دفاع عام مارکیٹ میں چینی سو روپے کلو بکنے کا دعویٰ کر ڈالا بولے آٹھا ساٹھ روپے کلو سے کم ریٹ پر ہر جگہ مل رہا ہے پنجاب میں سہولت بازار ختم نہیں کر رہے جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے اچھی خبر شہر افرانوش کے نئے ریٹس مقرر کر دیا گئے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر محاولپور آمن نظیر کچی کی دنسدار ڈی سی آفیس میں جلاس ہوا روٹی چھے اور نان نو روپے میں فروغ ہوگا عام مارکیٹ میں دس کلو آٹھا کا ریٹ چار سو تیس فر مقرر درامت شدہ چینی بیاسی اور سہولت بازاروں سے اصدر فی کلو ملے گی ریٹس پر عمل نہ ہونے پر پرائنس کنٹرول کمیٹیاں حرکت میں آئیں اچھ شریف میں مہگائی کا جن نے ایک بار پھر بے کابو اشیخ اور روش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ چینی گھی آئل اور انڈے کے نرخ آسمان سے باتے کرنے لگے انڈے کی قیمت ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر روپے فی درجن ایک سو دس روپے بکنے والی چینی نے شہریوں کے موں کا ذائقہ کروا کر دیا شہریوں کا حکومت سے مہگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ بہاولپور نے گورنمنٹ سے سبسیڈی کی گندم لے کر عوام تک نہ پہنچانے کا الزام اسسنین کمیشنر اضمان نے تین فلور ملز کو سیل کر دیا شاہدہ فلور ملز اور ادنان فلور ملز کو برزاکتگی پر سیل کیا کیا ملتان جلسے سے قابل پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں ورکرز کنونشن کرے گی پیپلز پارٹی دی جی خان کے دیوشنل سیکیٹر اطلاع تباس گورچانی کا اعلان بولے کوٹردو میں بھی جلد بہت بڑا ورکرز کنونشن ہوگا پی ڈی ایم کے تحت ہونے والا تیس نمیمبر کو ملتان میں پیپلز پارٹی کے یومی تاسیس جلسے کے تیاریوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب دیویجنل اجلاس کا شڑیول جاری تمام اجلاس پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد بحمود کی اس دارت میں ہوں گے مہمان فصوصی سابق وزرعظم سید یوسف فضا کے لانی ہوں گے جو کام کرے گا وہی محکمے میں رہے گا ڈریکٹر ڈیولمنٹ وکار ساکوانی کا کام نہ کرنے والے افتران کو ظلہ بدر کرنے کا فیصلہ کورپریشن افتران کو ڈسیپلن پر عمل درامت نہ کرنے پر آخری وارننگ دیتی تمام افتران اور ملازمین کو ڈسیپلن یقینی بنانے کی ہدایے تمام شہراؤں اور پلائی اوورز کو بھی ڈاوچن کرنے کا حکم دیتی پراپرٹیز کے قرائجات کی اداگی مکمل کی جائے ملتان میں محکمہ اوقاف نے قرائجات کی اداگی پندرہ نومبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی زونل ایڈمنیسٹریٹر اوقاف رانہ تارک علی کی سرکل مینجر سے میٹنگ تین مہ کے دوران قرائجات کی مد میں صرف چالیس سویسٹ اداگی وصول کی گئی ریتلی زمین فراتے بھرتی گاڑیاں پھر مچائیں کی شور لائیہ میں تھل جی پریلی کے انتظامات کے لیے بڑا اجلاس تھل جی پریلی بی سی کیس اور بائش نومبر کو کرانے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر ارز پر زیانے مخلی محکموں کو تاست سومتیے بولے جی پریلی کے موقع پر سٹال اور رنگا رنگ پروگرامز منعقیت ہوں کی جہانگیر ترین کی سرویسز اسپتال لاہور آمز جہانگیر ترین نے چودری شجاہت حسین کی آیادت کی علی ترین بھی جہانگیر ترین کے ہمراہ رہے جہانگیر ترین نے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے بھی ملاقات کی ڈیپٹی کمیشنر تاہر فاروق کا ڈیڈی خان تیچین اسپتال کا دورہ نئی سٹیسکین مشین کے تامراتی کام اور مقصد شوہوں کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے مریضوں سے مسائل بھی دریاپ کیے روحی نے سومبارکو نیوز نائٹ پروگرام میں اسپتال کے مسائل کو جاگر کیا تھا